اسلام کہ ایک صحابی ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے جب نماز ادا کر رہے تھے تو نماز وہ آپ اپنے باغ میں ادا کر رہے تھے باغ خجور کا تھا اور اتنا پھلدار اور اتنا گھنہ باغ تھا کہ ایک فاقتہ اڑا تو اس کو باغ میں باہر جانے کا راستہ نہ ملا اتنا گھنہ وہ باغ تھا وہ صحابی نماز ادا کر رہے تھے تو نماز ہی کی حالت میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا دیکھا کہ پرندہ اس کو جو ہے کہیں راستہ نہیں ملا اللہ نے مجھے کتنا بڑا باغ عطا فرمایا تو یہ چیز انہوں نے سمجھی بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو بہت افسوس کیا کہ میرے اس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل کر دیا کہ میں اللہ کی یاد سے اس باغ کی طرف متوجہ ہو گیا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس باغ میں رہوں گا ہی نہیں جس باغ کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ باغ جو میرا بہت گھنہ باغ ہے پھلدار باغ ہے میں آپ کے بارگاہ میں تحفہ بطور پیش کرتا ہوں آپ قبول فرمائے اور کہا کہ اس باغ کی وجہ سے میں غفلت میں آ گیا اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس باغ میں رہوں آپ اس کو چاہے صدقہ کر دیں یا اپنے خدمت میں قبول کر لیں اور آپ اپنے لئے اس کو خاص کر لیں وہ آپ کے مرضی تو اس واقعے سے پتا چلا کہ انسانوں میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو میں نے آیت ابھی پیش کی شروع میں کہ اللہ کے جو نیک بندے یعنی اس کے ولی اس کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ خوفے اور نہ کوئی غم ہے وہ کون لوگ ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی کونسی کوشٹ میں آتے ہیں وہ تیسری کوالٹی میں آتے ہیں تین کوالٹی وہ کون کونسی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو وہ جو عام لوگ ہیں عام لوگ کون جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی تصدیق کر لیں اور اپنے عامال درست کر لیں خاص لوگ وہ ہیں جو اس کی تصدیق بھی کریں ساتھ یا ساتھ جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے بچیں اور جو کرنے والے کام ہیں اس کو کریں اور اخص الخاص تیسرا طبقہ یہ وہ لوگ ہیں جو دو تینوں کام بھی کریں ساتھ یا ساتھ دو کام بھی چھوڑ دیں جس کام کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جائز ہیں وہ کام جائز ہیں لیکن انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے کچھ کام ایسے ہیں تو وہ بزرگان دین ان کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کام کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو گیا تو دیکھیں یہ صحابی ہیں کہ وہ نماز پڑھ دینتے نماز کی حالت میں ان کا دہن فاختہ کی طرف گیا اور باغ کی طرف گیا تو انہوں نے وہ باغ ہی صدقہ کر دیا تو یہ اخص الخاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کو کیا انعام ہے ان کا انعام یہی ہے کہ جب بروز قیامت لوگ پریشان حال ہوں گے کوئی اپنے پسینے میں جو ہے گھٹنوں تک دوبا ہوا ہوگا کوئی سینے تک دوبا ہوا ہوگا کوئی گردن تک دوبا ہوا ہوگا اور سب لوگ خوف و حراش میں ہوں گے سب لوگ پریشان حال ہوں گے لیکن اللہ کے جو اولی اکرام ہوں گے وہ خوش و خرم ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اللہ کے دوست اگر ہم نہیں بن سکتے ہیں تو اللہ کے دوست اسے محبت کرنے والے تو بن جائیں وہ چیز تو ہم سمجھ جائیں کہ جن چیزوں پر عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ چیزیں ہمیں اس قرآن سے حاصل ہوں گے جب ان سواء کو پڑھیں گے ہمارا ایمان درست ہوگا ہمارا عقیدہ درست ہوگا ہمارے عمال درست ہوں گے اور کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اور مقدس کلام اللہ تعالیٰ کا جو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس پر بہت تیز اثر کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے زندگی بدل جائے اس کے آخرت بھی جو ہے وہ سبر جائے گی کیونکہ جب ولیوں کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا جب ولیوں کی نگاہوں کا عالم ہے کہ لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہیں تو اللہ کے کلام سے کیوں نہیں ہمارے تقدیر بدل جاتی ہیں کیوں نہیں ہمارے زندگی درست ہو سکتی کیوں نہیں ہمارے آخرت درست ہو سکتی کیوں نہیں ہمارے حالات درست ہو سکتے تو آج جوہے درست قرآن شروع کر رہے ہیں دروش شریف پڑھیں اللہم شکریہ مولانا محتلی وعالی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا یہ آلہ حضرت کا ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں ترجمہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے لکھیں لیکن آلہ حضرت کا ترجمہ ہر ایک نے پسند کیا مخالفین نے بھی پسند کیا سب نے اس کی تائید کیا اسی لئے سب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ترجمہ پڑھو چاہے وہ آلہ حضرت ہی کا کیونہ ترجمہ یعنی مخالفین بھی آلہ حضرت کے ترجمہ کو اہمیت دیتے ہیں اب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع آپ دوسرے ترجمے پڑھئے جو مخالفین حضرات میں لکھے ہیں تو انہوں نے لفظ شروع سے شروع کیا ہے یعنی انہوں نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے یعنی لفظ شین سے شروع کیا تو لفظ شین سے شروع ہوا نا شروع اللہ کے نام سے لفظ شروع سے لعنی لفظ شین سے شروع ہوا لیکن آلہ حضرت جب ترجمہ فرما رہے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع لفظ اللہ کو شروع میں رکھا تو جو بسم اللہ میں اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا زیادہ خیال رکھتا ہو اتنی زیادہ احتیاط رکھتا ہو تو اس کا ترجمہ کتنا درست ہوگا جب شروع بسم اللہ اتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ترجمہ کیا تو ناس تک کتنی احتیاط رکھی ہوگی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آل حضرت کے ترجمے کی کتنی بڑی اہمیت ہے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیہ اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں انسان جو بھی نیکی کرتا ہے حقیقت میں نظر تو یہ آتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے تعریف اس کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تعریف اللہ ہی کی نہیں کی کیونکہ اللہ ہی کی طاقت دینے سے اور اللہ ہی کی توفیق دینے سے اس نے وہ نیکی کی ہے اور اس نے وہ عبادت کی اگر اللہ توفیق نہ دیتا اللہ تعالیٰ اس کو طاقت نہ دیتا تو وہ عبادت کبھی بھی نہ کر سکتے تو تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو مالک سارے جہان والوں کا الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت فرمانے والا رحمان کے اندر معنی زیادہ ہیں رحیم کے اندر معنی کم ہے رحمان اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمت کے خزانے بھی ہوں اور نعمت فرمانے والا بھی ہو عطا فرمانے والا بھی ہو رحمت فرمانے والا بھی ہو تو اس کے اندر معنی زیادہ ہیں اور رحیم اسے کہتے ہیں جو صرف رحم کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا بھی ہے اور رحمان یعنی جس کے پاس رحمت کے خزانے ہوں اللہ وہ بھی ہے اسی لئے رحیم لفظ جو ہے انسانوں کو بھی بول دی جاتا ہے تو کسی کی مدد کرتا ہے کہتے ہیں بڑا رحیم ہیں لیکن رحمان ہر ایک کو نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس رحمت کے خزانے نہیں ہیں رحمت کے خزانے صرف اللہ ہی کہیں اس لئے رحمان بھی اللہ تعالی رحیم بھی ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے روز جزا سے مراد پیامت کا دن ہے روز جزا کا اللہ تعالی مالک ہے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہر انسان کو اچھے بری کو سب کو اختیار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے نبی نے فرمایا اچھا ہے یہ برا ہے اور ہمارا انتہان لیا گیا ہے کہ اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں اسے اختیار کریں گے جنت میں جائیں گے اسے اختیار کریں گے جہنم میں جائیں گے ساری چیزیں بتا دی ہیں اور کرنے کا ہمیں اختیار دیا ہے جو چاہے وہ کر لیں اس کا اختیار اللہ نے دیا لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن اختیارات چھین لیے جائیں گے شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوگا انبیاء اکرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری بخشش فرما کرا دیجئے اللہ تعالیٰ سے لیکن سب کی زبان پر یہی ہوگا کہ کسی اور کے پاس جائیں یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے حضور سزدہ فرمائیں گے پوری حدیث شریف ہے بتانا یہ ہے کہ اس دن بھی روزے جزا کے دن بھی کوئی شفاعت کسی کی اللہ جب تک اجازت لے گا شفاعت بھی کوئی کسی کی نہیں کرتا ہے اور جو چاہے گا وہ اللہ فرمائے گا اور جب ایسا دن ہوگا اور اس دن کی کسوٹی اس دن کا پھل ہمیں صرف اسی دنیا میں محنت کرنے کے بعد ہی مل سکتا ہے تو یہاں سے احمد سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری سانسوں کی کتنی بڑی ہے میرے لوگ ہماری دھرکنوں کی ہماری عمر کی کتنی بڑی احمیت ہے جس کو ہم اللہ کی اللہ سے غفلت میں گزار رہے ہیں اگر یہ زندگی اسی طرح کٹتی رہی جیسے ہم کٹ رہے ہیں تو یاد رکھئے پھر آخرت کا انجام بڑا سخت ہے اور بڑا سخت معاملات ہیں تو اس لیے جو ہے اس دنیا ہی کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور تیاری کیا ہے کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں اللہ کے حقوق کیا ہیں نماز روزہ حج زکاة اور بندوں کے حقوق کیا ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں کیونکہ کل بروزہ قیامت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ انسان جنت کی ہوگا روزہ دار ہوگا نمازی ہوگا اور ایک دوسرا انسان اس کا دامن پکڑ دے گا کہ اللہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا اس نے میرا حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالی روایت کے اندر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ آج اپنے حقوق کو معاف کروالو کل بروزہ قیامت نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا آج اپنے حقوق کو بندوں سے معاف کروالو ایک دوسری روایت میں حضور اشاعت فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور سب سے زیادہ تنگ دست وہ شخص ہے کہ جو کل بروزہ قیامت روزے کے ساتھ نماز کے ساتھ حج کے ساتھ زکاة کے ساتھ آئے گا یعنی سب چیزیں اس نے ادا کی ہوں گی مگر کسی کا حق اس نے مارا ہوگا کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا دل دکھایا ہوگا تو کل بروزہ قیامت جس کا دل دکھایا ہوگا جس کا مال مارا ہوگا جس کو ستایا ہوگا اس مظلوم کے سارے گناہ اس ظالم پر لاتے جائیں گے پہلے تو نیکے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکہ ختم ہو جائیں گی تو جتنے مظلوم کے گناہ ہیں وہ ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گے وہ ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گے اب یہ گناہگار ہونے کے باوجود جو مظلوم ہے وہ جنت میں چلا جائے گا اور یہ نماز روزہ حج زکاہ سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم میں جلد تو روز جزا وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے اس دنیا کے اندر عبادتوں کا پھل ملے گا ہمارے گناہوں کا پھل ملے گا اس لیے غفلت میں وقت کو نہ گزاریں توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہوں کو معافی ہو جائے اور یہ مشن بنا لیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگنی زندگی کو پسلی زندگی سے بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی روزہ کی پابندی حج کی پابندی حج اللہ تعالی نے اگر استطاعت اتاہ فرمائے تو حج کریں گے اور زکاة کا اگر اللہ تعالی نے دائق بنا تو زکاة ادا کریں گے تو مالک یوم الدین روزہ جزا کا دہ تبارک و تعالی مالک ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعیل اب یہاں پر جو کلام تھا وہ غائبانہ کلام تھا یعنی اللہ کی تاریخ پی جا رہی ہے اب یہاں پر اییاک نعبدو و اییاک نستعیل اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندہ متوجہ ہو گیا مخاطب ہو گیا اب بندہ جو ہے وہ خطاب کے ساتھ اللہ سے گویا کہ گفتگو کر رہا ہے کیا ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعیل اے اللہ ہم تجھی کو پوجھیں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں یعنی ہم تیری ہی عبارت کرتے ہیں اور یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ سے خطاب ہو گیا نہیں ہو گیا اسی لئے فرمایا کہ نماز مومن کی محرات ہے اب نماز آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز آدمی جب پڑھے تو صرف ایسے نہیں کہ بس صرف رٹ دیا ایک دم سے پڑھ دیا جو پڑھ دا ہے اس کے ترجمے پر بھی دھیان لگتے وہی نماز احمد کی جو ہے وہ لائق ہے اب کچھ لوگوں نے کتابوں میں یہ لگ دیا کتابیں ہیں میرے پاس اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے سرات مستقیم یہ اسماعیل شہید دہوی کی ہے دیوگن سے تعلق رکھے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے وہ ستانوے پر لکھا ہے کہ نبی انبیاء کے خیال سے زیادہ بہتر گدھے کا خیال ہے نماز کے اندر نعوذ اللہ پڑھئے سمجھ اب مجھے بتائیے اتنا سخت جملہ ہے میں آپ کو دکھا دوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تب تک ہماری نمازوں کی بھی اہمیت نہیں ہوگی اب نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہن نبیوں پڑھتے اس کا ترجمہ کیا ہے اے نبی تم پر سلام ہو تو سلام تو جب ہی کریں گے نہیں اب جب آپ سمجھیں گے نبی کو ہم سلام کر دیں نبی کو مخاطف کر دیں نماز کے اندر آپ درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم حضور کا نام آتا نہیں آتا تو جب نبی کا نام آتا ہے تو نبی کا خیال آئے گا نہیں آئے گا اور تراغی پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ تراغی کے اندر جو ہے آدمی قرآن پڑھتا ہے قرآن کے اندر سورہ فتح کے اندر حضور کا ذکر ہے محمد الرسول یہ قرآن کے اندر حضور کا نام آیا ہے حضور کا ذکر ہے تو جب ذکر آئے گا تو حضور کی طرف خیال جائے گا یا نہیں جائے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے خیال آنا نماز کے اندر جملہ کہنے میں اتنی زیادہ پریشانی ہوئی میں بول نہیں کہا اتنا سخت جملہ لکھا تو یہ بتائیں نبی کی گستاخی ہوئی ہے نماز ہوئی ہے اور کہیں بھی نہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے خیال سے جو ہے وہ گدے کے خیال سے برا ہے اللہ تعالیٰ بھی نہیں فرمایا قرآن مجید میں نہ نبی نے کبھی فرمایا نہ کسی صحابی نے کہا نہ کسی بزرگ نے کہا چودہ سو سال کے بعد صرف آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں پیر آقا نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے تحت فرقے ہوں گے صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا بادرہنمی ہوں گے اور وہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم صحابہ کے طریقے پر چلو صحابہ کے طریقے کو اپناو ہم بھی ان سے کہتے ہیں تم بھی صحابہ کے طریقے پر چلو کیونکہ کسی صحابی نے نبی کی توہی نہیں کیا اللہ نے سورہ فتح میں اشارت فرمایا میرے نبی کی تازیم کرو میرے نبی کی توقیر کرو اللہ نے فرمایا میرے نبی کی تازیم کرو میرے نبی کی توقیر کرو اس کے بعد عبادت کا زبر فرمایا پھر میری عبادت کرو شیطان کی عبادت زائع ہوئی کیوں ہوئی نبی کی اہمت معلوم نہیں تھی جب امتحان دیا گیا تو اس میں فیل ہو گیا اگر نبی کی عبادت مان لیتا تو فریشتوں کا سردار تو پہلے بن جاتا اور نبی کو ماننے کی وجہ سے اس کو کیا کریٹس ملتا کتنا بڑا انام ملتا سوچا بھی نہیں جا سکتا تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کی تعظیم کا حکم دیا وَتُوْعَذِّرُوهُ وَتُوْقِرُوهُ علماء اقرام یہاں پر گیٹھ ہوں اور آپ جو ہے اس کے اندر توہین بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی توہین ہو نبی کی توہین پھر آپ جو ہے عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں جب نبی کی توہین ہو گئی تو پھر تو عبادت کسی لائک ہی نہیں رہی دوسری بات یہ ہمیں کہتے ہیں صحابہ اقرام کی طرح بنو یعنی شرک و بیدت نہ کرو صحابہ اقرام نے شرک و بیدت نہیں کیا تو ہم جن سے کہتے ہیں کسی صحابی نے نبی کی توہین تو نہیں کی بلکہ بخاری شریف کے اندر تو یہ آیا ہے کہ عروا بن مسعود کا خور نقل کیا گیا ہے کہ اس نے دیکھا جب کفار نے میٹنگ بنائی کہ جو ہے تمام صحابہ جو ہیں عروا کے مقام پر حیرے ہوئے ہیں بہت اچھا موقع ہے یہ حج کے لئے آ رہے ہیں ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے جب یہ میٹنگ بنا رہے ہیں تو عروا نے کہا کہ خبردار یہ سمت کرنا کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں تو وضو کا قدرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے صحابہ اگرام ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں حضور علیہ السلام جب لعاب مبارک زمین پر گراتے ہیں یعنی چھوکتے ہیں تو صحابہ اگرام زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے ہتیلیوں میں لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور جس صحابہ کو تری نہیں ملتی وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے مس کر کے تری لے کر اپنے چہرے پر ملتا ہے تو جن صحابہ کا یہ عالم ہے محبت کا یہ عالم ہے جان نساری کا یہ عالم ہے کہ وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں وہ صحابہ جوہے فون کا قطرہ کیسے گرنے دیں تو اس لیے یہ مت سوچو کہ وہ کم لوگ ہیں یہ کم مت سوچو ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گی اس لیے ان کو اتنی حالت پر چھوڑ دیں تو انہوں نے ارادہ منتبی کر لیا یہ وہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے دیا تو دیکھیں صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا حضور کی عزت کرنا توہین تو نہیں دکھا ادھا رہی ہے آپ کو ورنہ آج کے لوگ اگر ہوتا وہ یہ کہتے ہیں آپ نے شد کر دیا کہ نبی کے ملک پانی کا اتنی عزت دے رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک ترشبایا کرتے ہیں حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر صحابہ اکرام وہ بال اپنے دھروں میں لے جائے کرتے تھے اور کوئی صحابہ بھی کہتا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میرا عذاب ختم ہو جائے بال مبارک کو پانی میں ڈوبو کر پیتے تاکہ بیماری ختم ہو جائے آج اگر یہ تصبر دیا جائے لوگوں تو کہیں گے شرک ہیں تو کیا صحابہ اکرام بھی تمہارے نظروں میں مشرک ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم سے کہتے ہیں آپ کو بھی ان سے کہنا چاہیے ان کے لئے بھی یہ پیغان ہے کہ آپ بھی تو صحابہ اکرام کی طرح بنو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا تصور اگر نماز میں آ جائے تو نماز خراب نہیں بھیوں تھی بلکہ یہ بالکل غلط فہمی اور غلط بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے یہ عقیدہ کیا ہے کفر ہے اگر کسی نے یہ عقیدہ کر لیا تو وہ کافر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں بات کہاں سے چلی تھی بات یہاں سے چلی تھی جو پڑھ رہے ہیں وہ ذہن میں مفہوم بھی ہونا چاہیے ترجمہ بھی ہوئے تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا یہاں پر اس کی میراج ہوگا اور جب ایک اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے نماز پڑھتا ہے صحابہ اگرام کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں ان کا نام ہے وہ تب تب دوسرا رغن آدھا نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کا دیدار نہیں کرتے تھے اتنی توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے جا بات تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ایا کناعبد و ایا کنستعیل میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں پیتالیس منٹ کا ہمارا وعدہ رہتا ہے پیتالیس منٹ ہی ہم درس لیتے ہیں یہاں پر ایک بات اور بیانہ ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کہا اللہ نے ایا کناعبد و ایا کنستعیل اللہ ہی کی بات کرنی چاہیے اللہ ہی سے مدد ماننی چاہیے تو جب اللہ ہی کی بات کرنی چاہیے اللہ ہی سے مدد ماننی چاہیے تو آپ لوگ مزاروں سے کیوں مانتے ہیں بزرگوں سے کیوں مانتے ہیں اس لیے آپ مشرک ہوئے اس بات پر وہ ہمیں شرک کا فتوہ لگاتے ہیں میں مشرک کہتا ہوں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام پرتبی جو ہیں وہ بہت بڑے امام گجرے ہیں اور امام پرتبی کو جو ہے ہمارے علماء بھی مانتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب میں خود ان کی جو تفسیر ہے سعودی عرب کے لوگوں نے مہا کی حکومتیں چھپوائی ہے آپ سمجھ لیجئے وہ کتنا مانتے ہیں تو ان کی کتاب تفسیر الحکام کے اندر جو ہے انہوں نے دکھا ہے شرک کی تین قسمیں ہیں کیا فرماتے ہیں امام پرتبی؟ شرک کی تین قسمیں ہیں اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسمیں ہے ہی نہیں شرک کی تین قسمیں کون کون سی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم مشرک ہیں یا نہیں ہیں جو شرک کا فتوہ ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے ہم مشرک ہیں یا نہیں ہیں یہ جاننا تو ضروری ہے نہیں ہے تو شرک کی تین قسمیں بیان فرمائیں تین قسمیں کون کون سی نمبر ایک شرک فی الزات یعنی اللہ جیسا کوئی خدا دوسرا سمجھنا جیسا خدا ہے ایسا کوئی دوسرا خدا سمجھنا یہ شرک فی الزات اب آپ جوہے ملان بھی کرتے سے لجائیے آپ نے کہا یہاں غوث المدد یہ غوث پاک میری مدد کیجئے آپ غوث پاک کو مانتے ہیں قادرین ہیں جو بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ غوث پاک کو خدا مانتے ہیں نہیں بتائیے کوئی سننی ہوں غوث پاک کو خدا مانتا ہے تو شرک فی الزات نہیں ہوا جب شرک فی الزات نہیں ہوا تو ہم شرک فی الزات کے اعتبار سے مشرق نہیں دوسری قسم دوسری قسم امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شرک فش صفات ہے کیا ہے ایک بات کہہ لیجی تاکہ زمان زد ہو جائے شرک فش صفات یعنی اللہ کا بیٹا سمجھنا یا اللہ کی بیٹی سمجھنا کسی نے اگر سمجھ جا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہے تو شرک فش صفات ہوا اب مجھے بتائیے کہ آپ غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں یا فاتح کر رہے ہیں یا ان کی منت مان رہے ہیں تو یہ بات آئیے کہ آپ ان کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھتے ہیں کوئی سننی اللہ کا بیٹا بیٹی سمجھتا ہے غوث پاک کو خود رسول کو نہیں سمجھتے تو خیدنا غوث پاک کو کہتے ہیں تو شرک فش صفات بھی نہیں ہوا آگے فرماتے ہیں کہ تیس ریتر قسم جو ہے وہ شرک فل افعال ہے شرک فل افعال کیا ہے یعنی اللہ کا کسی چیز کو مددگار سمجھنا مخلوق کو اللہ کا مددگار سمجھنا ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ اگر یہ سمجھے کوئی کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر جو ہے وہ درخت پیدا کرنے والا ہے اور زمین اللہ کی مددگار ہے کہ وہ درخت کو اگاتی ہے تو یہ شرک ہو گیا کیوں ہوئی ہے کہ آپ نے زمین کو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ کا مددگار سمجھ لیا تو مجھے بتائیے کہ آپ سیدنا غوث پاک کو اللہ کا مددگار سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں ایسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے جب سیدنا غوث پاک اللہ کی یاد میں نہیں کھاتے تھے تڑپ کر رہتے تھے اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں تو اللہ قسمیں دیتا تھا یہ میرے عبدالقادر تجھے میرے قسم کھانا کھا جاتا سبحان اللہ تجھے میرے قسم پانی پیتا تب آپ جوہے کھانا کھاتے تھے پانی پیتا جو ایسا ولی ہو تو اس کی احمد کتنی بڑی ہوگی اور جن کی والدہ بھی کیا ہیں انشاءاللہ ان کا واقعہ میں ذکر کروں گا کہ کتنے عظیم مرتبے پر اور کتنی بڑے ولایت کے مرتبے تو ان کو اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود ہم خدا نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کا مددگار نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کا بیٹا یا بیٹی نہیں سمجھ رہے ہیں جب ہم کچھ ان تینوں شرکوں میں سے کوئی شرک کر ہی نہیں رہے ہیں پھر ہمیں وہ شرک کیوں کہا جا رہا ہے اور امام قردبی فرماتے ہیں شرک کی اس کے علاوہ چوتھی قسم نہیں بعض عالم نے لکھا اشرف علیتھانوی دیوگن کے عالمی انہوں نے لکھا کہ اگر دنہیں نے سہرہ پہن لیا تو سہرہ پہننا یہ شرک ہو گیا شرکوں برابرے کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قیام کیا جائے وہ بندے کے ساتھ اگر کام پرے تو شرک ہو جائے نماز اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اگر بندے کے لئے پڑھی جائے تو شرک ہو جائے گا تو مجھے بتائیے سہرہ اللہ کے بانتے ہیں کیا جو بندے کے بانتے جائے تو شرک ہو جائے گا ان جناب نے کہا یہ شرک ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ نوٹوں کا سہرہ یا دوسری لڑیوں کا سہرہ نہ باندھ جائے آپ کھول کا سہرہ باندھے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو شرک کہہ دیا تو دلیل لائے یہ قرآن میں کہاں دکھا ہے نبی نے کہاں فرمایا حدیث شریف لائی ہے تو نہ حدیث میں دکھایا نہ قرآن میں دکھایا صرف انہی کو چودر سال پہلے سمجھ بایا کہ شرک ہے تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دور میں ہمارے لئے جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے شرک کیا چیز ہے اس بات پر بہت سارا بیان ہو سکتا ہے لیکن میں شورٹ میں صرف پیتہالیس مرتبہ اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے کے بعد بیان سننے کے بعد آپ اگلی مرتبہ بھی یہ چاہیں کہ اس بیان میں شرکت کریں زیادہ ہم ٹائم لے لے تو آپ یہ ارادہ نہ بنا لیں کہ اگلی مرتبہ نہیں آنا اور میری ذمہ داری یہ بھی ہے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن کا ترجمہ صاف صاف کھول کر بیان کہا جائے اگر ریائت کی بارت میں پڑھ دیں چاپ لوسی میں پڑھ دیں تو پھر جو ہے ایمان کی خطرے میں اور آمان بھی تو آپ یہاں پر سمجھ گئے ہیں کہ ہم لوگ مشرک نہیں ہیں ہم پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں وہ ہمارے اوپر تحمد اور دزام ہے اور تلب بروز قیامت اس کو انہیں جھیننا پڑے گا جو انہیں ہمیں شرک کی تحمد لگائی اب کہنا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مشرک کہا اور ہم نے سن لیا اور ہم اتنے مرغوب ہو گئے کہ انہیں کی طرف مائل ہو گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم غور کرتے کہ ہم مشرک ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی نہیں سوچا انہیں کی طرف مائل ہو گئے ابن کسیر تفسیر ہے ابن کسیر یہ بھی بہت مشہور تفسیر ہے جس کو تمام عقائد علماء مانتے ہیں تفسیر ابن کسیر کے اندر حدیث شریف نقل کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے حدیث شریف کے اندر کے صحابی رسول سے ایک مرتبہ حضور نے اشارت فرمایا کہ میں اپنی امت میں اس شخص کا خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر کہ جو شخص جو ہے اسلام کی چادر اور دے گا یعنی اس کا اورنا بچھونا اسلام ہوگا قرآن پڑھے گا حلق سے نیچے نہ اترے گا یعنی قرآن پر قرآن تو اچھا پڑھے گا لیکن عامل اس پر نہیں تو وہ سواری پر سوار ہونے کے بعد اپنے پڑوسی پر حملہ کرے گا اور حملہ جو ہے وہ یہ کرے گا کہ اس کو مشرک کہے گا اس کو مشرک کہے گا تو صحابہ رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کو مشرک کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوگا یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا تو حضور نے فرمایا کہنے والا خود مشرک ہوگا جو مسلمان پر حملہ کر رہا ہے مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے تو وہ کہنے والا خود مشرک ہوگا تو مجھے بتائیے جس طریقے سے حضور کی وہ حدیث آج ہم ثابت اور سچی دیکھ رہے ہیں کونسی حدیث کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا تہتر فرقے ہوں گے تو بتائیے آج ہے نہیں ہے تہتر فرقے خود پاک نے تقریبا چھ سو سال گزر گئے ہیں اپنے ہی زمانے میں تہتر فرقے گناہ دیتے ہیں آج تو فرقوں کے اندر بھی نظریات اختلافات پیدا ہوگی ہیں بتیس فرقے تو شیعوں میں ہیں اور بغیر مقلد اہل حدیث دو ہیں اس میں آٹھ فرقے ہیں تقریبا اور اب دیوبند کے علماء میں بھی بہت کفرقہ ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سچی ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہم نے سچی آج دیکھ لی کہ لوگ مسلمان کو مشرق کہیں گے لوگ مسلمان کو مشرق کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنک تمہاری دے دی ہے کہ تم مشرق نہیں ہوگے کہنے والا خود مشرق ہوگا کیوں مروب ہو جاتے ہو آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہو آپ گھٹیا نہیں ہو آپ عاشق رسول ہو عاشق رسول کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک مرتبہ کسی نے محبت کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی میں شہر ہوگا آپ کا اگر عاشق رسول ہو تو آپ کا قیام تو حضور کے ساتھ ہوگا آپ تو بلال کے ساتھ کھڑے ہو ہوں گے جو دچمنان رسول ہیں وہ تو ابو جیل کے ساتھ کھڑے ہو ہوں گے تو پھر کیوں آپ ادھر چلے جاتے ہیں کیوں مروب ہو جاتے ہیں کیوں دن برداشتہ اور بالکل عجیب سو ہو جاتے ہیں ہمت رکھئے طاقت رکھئے اور اس پران سے علم حاصل کیجئے انشاءاللہ مومن پت کے سچے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے یہ ہے درس پران آگے اللہ اشارت فرماتا ہے ایہ دن الشراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا کیونکہ شیطان بھی ہے خود ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے تو ہم کو سیدھا راستہ چلا اب یہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے اللہ سیدھا راستہ چلا بات پوری ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے اے میرے بندے یہ بھی دعا کر کیا سیرات اللدین آنامتالی وہ سیدھا راستہ ایسا سیدھا راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہو جن لوگوں پر تیرا انعام ہو ان لوگوں کا راستہ چلا چلیں کے لئے کہا جا رہا ہے جن پر اللہ کا تو ہم ان کا راستہ جبی تو چلیں گے جب ان کی پیروی کریں گے ایمان میں بھی ان کی پیروی کریں گے اقیدے میں بھی ان کی پیروی کریں گے اور آمان میں بھی ان کی پیروی کریں گے مسائل میں بھی ان کی پیروی کریں گے تب ہی تو ان کا راستہ چلیں گے اب مجھے اب یہاں پر بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنے طور پر سمجھو حدیث کو اپنے طور پر سمجھو کسی امام کو مت مانو نہ امام آزم کو مانو نہ امام شافعی کو مانو نہ امام مالک کو مانو نہ امام حنبل کو مانو خود قرآن سرجو خود اس پر عمل کرو خود حدیث سمجھو خود اس پر عمل کرو تو یہ قرآن کے خلاف ہوا نہیں ہوا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا راستہ چلنا ہے جن پر میرا عنام ہوا تو ہمیں ان کا طریقہ چلنا چاہیے نا ہمیں یا تو حنفی ہونا چاہیے یا شافعی بننا چاہیے یا مالکی بننا چاہیے یا حملی بننا چاہیے اگر اس سے ہٹ گئے تو گویا کہ قرآن کے فرمان سے ہٹ گئے کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یو دلو بھی کتیرم ویہدی بھی کتیرہ یہ قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے لوگ بھٹک جائے اور یہ قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو بھٹکنے والے کون ہیں جو قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں گی اور کیسے کیسے لوگ بھٹکے ہیں مفسریت اس کا ترجمہ کرنے والے کہاں کہاں لڑکھا ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے بتائیں گے ہم آگے اور آدھا حضرت نے اس منصر کو کیسے تے کیا ہے کیسے صاف سترے سے طریقے سے نکلے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں اس میں آنے کی علم حاصل کریں تو موسیقا 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 موسیقا